اسلام علیکم ناظرین میرا نام سے شان رزا ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین جھنگ میں تین قوم اسمبلی کے حلقے ہیں جہاں پر انتخابی دنگل سچ چکا ہے الیکشن کی تازہ ترین لیٹس اپ ڈیٹس ہم آپ کو بتائیں گے کہ تین قوم اسمبلی میں جو وہ کون سے امیدوار ہیں جن کے درمیان اس وقت جو ہے وہ کانٹے کا مقابلہ ہے کون جیتے گا عوام کس کے بارے سوچ رہی ہے اور جھنگ جو کہ قدیم زلہ ہے اس بار جھنگ کی عوام کی کیا ڈیمانڈ ہے کیا مطالبہ ہے جھنگ کی عوام کس کو منتخب کرے گی کس کو قوم اسمبلی میں پہنچائے گی آج کے اس ویلاغ میں ہم آپ کو بتائیں گے تو آغاز میں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کریں تاکہ الیکشن ڈی تک ہم تبصرے بھی کریں گے تجزیہ دیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو الیکشن کی تازہ ترین لائف کبرج جو ہے وہ یہاں ہمارے اسی چینل پر ملے گی تو آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب منتخابی دنگل سچ چکا ہے اس بار جھنگ میں تین قوم اسمبلی کے حلقوں میں امیدوار جو ہیں وہ مدد مقابل کون کون سے ہیں کس وقت کانٹے کا جو مقابلہ ہے وہ کس امیدوار کے درمیان ہے سب سے پہلے این ایک سو آٹھ کی بات کریں گے پھر چلیں گے این ایک سو نو میں اور پھر بات ہوگی این ایک سو دس کے بارے میں این ایک سو آٹھ قوم اسمبلی کا وہ حلقہ جہاں سے دوزار اٹھارہ میں محبوب سلطان جو ہیں وہ یہاں سے منتخاب ہوئے تھے اور اس بار این ایک سو آٹھ کی اگر ہم صورتحال کی بات کریں تو این ایک سو آٹھ میں انتخابی دنگل سچا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سید فیصل سالحیات محدوم فیصل سالحیات جو کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں نامزد امیدوار ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں جو کہ سابق وفا کی وزیر بھی ہیں دو امیدوار تیسرا امیدوار اس حلقے میں نائیم الدین سیال بھی ہیں جو کہ ازاد ایسی ایسی الیکشن لڑے ہیں اور یہاں پہ حیدر علی شاہ ہے جو پپس پارٹی کے امیدوار ہیں تو یہ ہیں اس حلقے میں بڑی پارٹیوں کے امیدوار بڑے نام لیکن یہاں پہ جو مقابلہ ہے کیونکہ نائیم الدین سیال بھی جو ہیں وہ انہوں نے کہا ذات نامزدگی تو یہ اس حلقے سے جمع کروائے ہیں لیکن وہ سرگودے کے قومی سمبلی کے حلقے سے الیکشن میں پارٹسویٹ کر رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر وہ الیکشن لڑنے ہیں تو یہاں دو امیدوار ہیں مخدوم فیصل سال حیات جو کہ پاکستان مسلم لیک نون کے امیدوار ہیں اور ان کا مقابلہ ہے یہاں پہ بہبوب سلطان جو کہ آزاد امیدوار ہیں پہلے وہ اسی حلقے سے منتخب ہوئے تھے پچھلے بار مخدوم صاحب کو چھے سو ووٹ جو ہیں اس سے شکست ہوئی تھی کوئی اتنا مارجن نہیں تھا اس بار جو صورتحال ہے کیونکہ دیکھیں میری کوشش ہے کہ یہ واحد ہمارا یہ یوٹیوب کا یہ چینل ہے جس پر ہم لوگ جتنے بھی میں نے سرویج کیے میرا آپ سرویج آ کے دیکھیں کہ ہم نے غیر جانبدار ہو کے وہ کیے اور عام آدمی عام لوگوں سے بات چیز کی اور میں آج یہاں پہ بھی یہ صورتحال آپ کے سامنے رکھوں گا اس وقت جو صورتحال ہے وہ کانٹے کا مقابلہ ہے مخدوم صاحب کے درمیان اور محبوب سلطان چوہین کے درمیان یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ مخدوم فاصل صالح حیات کا ایک سیاسی اثر رسوخ ہے اور اس وقت جو تازہ ترین لیٹس نیوز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ بہت سارے جو دھڑے ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں لیکن مقابلہ بہت ٹف ہے محبوب سلطان جو ہیں وہ پہلے یہاں سے منتخب ہو چکے ہیں ان دونوں امیز وادروں کے درمیان وہ کانٹے کا مقابلہ ہے انتخابی مہم کے سلسلے میں کارنر میٹنگز جو ہیں وہ بھی جاری ہیں لیکن اب فیصلہ عوام کرے گی کہ عوام اس وار کسے منتخب کرے گی اس حلقے کے مسائل کی اگر بات کریں تو اس حلقے کے جو مسائل ہیں وہ بہت سارے مسائل ہیں جو بہت عرصے سے یہاں پہ حل نہیں ہو سکے عوام جو ہے وہ بڑی ناومید ہے اس حلقے کے مسائل کی اگر بات کریں تو سب سے بڑا اس حلقے کا جو مسئلہ ہے وہ ہے یہاں پہ جو سڑکے ہیں وہ ٹوٹ فوٹ کا شکار ہیں سڑکے ٹوٹی ہوئی ہیں یہاں پہ تعلیم کے حوالے سے کبھی توجہ نہیں دی گئی یہاں صاف پانی کا مسئلہ ہے اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے یہاں پہ سڑکیں دیکھیں دھیاتی علاقہ ہے بہت سارا جو دھیاتی علاقے ہیں وہ اس حلقے میں آتے ہیں تو یہاں مطلب لوگوں کو ٹریولنگ کے حوالے سے بہت زیادہ مسئلہ ہیں تو یہاں کبھی توجہ نہیں دی گئی اب جو مقدوم فیصل صالح حیات جو ہیں وہ منشور لے کے نکلے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ میں مجھے موقع عوام دے میں یہاں پہ جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ کرواؤں گا اور لوگوں کو یہاں پہ جو مسائل ہیں ان کے حل کرنے میں پوری کوشش کروں گا محبوب سلطان جو ہیں وہ اپنا منشور لے کے نکلے ہیں بہرحال یہاں جو صورتحال ہے وہ کانٹے کا مقابلہ ہے دو امیدواروں کے درمیان ویسے تو بہت سارے لوگوں نے کہا ازداد نامزدگی جمع کروائیں لیکن جو مقابلہ ہے وہ انہی دو امیدواروں کے درمیان ہوگا عوام کس کو منتشب کرے گی اس کا فیصلہ آٹھ فر وی کو ہوگا ایک سو نو میں چلتے ہیں حلقہ نمبر ایک سو نو قومی سمبلی کا یہ حلقہ جو اس وقت توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ یہ شہر کا بہت سارا علاقہ جو شہری یہ حلقہ ہے اس میں دھیاتی علاقے بھی شامل ہیں قومی سمبلی کے اس حلقے میں اور اس میں جو سبائی سمبلی کے حلقے وہ بھی اس قومی سمبلی کے حلقے میں شامل ہیں لیکن یہ جو قومی سمبلی کا حلقہ نمبر ایک سو نو ہے اس حلقے میں سخت کانٹے کا مقابلہ ہے اور یہاں پہ بڑے سیاسی نام مختلف پارٹیاں یعنی کہ ایک پارٹی نہیں مختلف پارٹیز ہیں تب سے پہلے بتائیں گے آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہے شیخ محمد یاکوب جو کہ اس حلقے میں امیدوار ہے مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار اس کے بعد ہے جی جماعت اسلامی کے ڈاکٹر عبدالجبار خان جو کہ جماعت اسلامی کی جانب سے پہلی بار الیکشن میں پارٹسپیٹ کیا گیا ہے قومی پہلے ڈاکٹر عبدالجبار چوہے نے انہوں نے دوزار تیرہ کلیکشن لڑا تھا اسی حلقے سے لیکن اس بار پھر جو ہے انہوں نے انتخابی دنگل میں اترے اور دوزار اگر ہم بات کریں یہاں پر تیرہ میں جماعت اسلامی کی جانب سے صوبائی سمبلی کے حلقوں سے امیدوار نہیں لیکن اس بار صوبائی سمبلی کے حلقوں سے امیدوار بھی کھڑے کیے گئے آگے چلیں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ یہاں پہ ان کے بات ہیں جی یہاں پہ اہل سنت والجماعت کے سربراہ راہ حق پارٹی کے مولانا احمد دودھانوی جو کہ پہلے بھی اسی حلقے سے الیکشن میں جو ہے وہ پارٹسپیٹ کرتے رہے ہیں بڑا بینک ووٹ ہے جماعت کا ان کا بڑا ووٹ ہے اس کے بعد بات کریں گے یہاں پہ شیخ وقا سکرم جو کہ ازاد حیثیت سے الیکشن لڑے ہیں ازاد امیدوار ہیں اس کے بعد بات کریں گے سید حیدر علی بخاری حیدر علی بخاری جو ہیں حیدر بخاری پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں پہلی بار اس حلقے سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں نوجوان ہیں اس کے بعد بات کریں گے یہاں سابق سینیٹر یہاں سیدہ سغرہ امام کی سیدہ سغرہ امام جو ہیں وہ بھی اسی حلقے سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں بڑا یہاں پہ میں نے جیسے آپ کو پہلے آغاز میں بتایا تھا کہ یہاں اس حلقے میں اس حلقہ این اے ایک سو نو میں کانٹے کا مقابلہ ہوگا اور یہاں پہ بڑے بڑے جو امیدوار ہیں وہ مدے مقابل ہیں یہاں پہ اگر ہم بات کریں ووٹرس کی تو ووٹرس جو ہیں وہ یہاں پہ شکوا کرتے دکھائی دیتے ہیں جھنگ کی عوام یہ کہتی ہے جھنگ شہر کی جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو سکے جھنگ شہر میں آج تک جو ہے وہ یہاں پہ بڑے مسائل تھے سیوریج کا یہاں مسئلہ تھا ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے بہت ساری ایشیوز ہیں تو نگرہ حکومت نے نگرہ وزیراعالہ پنجاب انہوں نے یہاں پہ ڈیویلپمنٹ کروائی لیکن ابھی بھی بہت ساری ایشیوز ہیں سب سے بڑا یہاں پر مسئلہ ہے ساف پانی پینے کا نہیں ہے یہ سب سے بڑا ایشیو ہے یہاں اس کے بعد یہاں پہ سیوریج جو سیوریج کا مسئلہ ہے یہ دو بڑے ایسے مسئلے جو بہت زیادہ بڑے مسئلے ہیں یعنی کہ سیوریج کا ماکس نظام ہے جس گلی میں جائیں جس محلے میں جائیں سیوریج کھلی پڑی ہے دوسرا یہاں پہ جو مسئلہ ہے تیسرا مسئلہ جو ہے وہ یہاں کا ہے میڈیکل فیسلیٹیز ہیلتھ کی جو سہولیات ہیں وہ محصر نہیں ہے ڈی ایش کیو ایک ہے مریضوں کا برڈن بہت زیادہ ہے سٹیچروں پر مریض ہوتے ہیں ویلچئر پر مریض ٹریٹمنٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ مسئلہ ہے یا ہیلتھ کے حوالے سے ایشیوز ہیں عوام کیا سوچ رہی ہے جو دیکھیں جو اس حلقے کی عوام ہے وہ اس بار کہتی ہے جی کہ ہم ووٹ اس کو جس سے ہمیں امید ہوگی اس کو دیں گے ووٹ یہاں پر ویسے تو جھنگ کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ شخصیت کا ہے جھنگ کی عوام بوٹی دیتی لیکن یہ تاثر غلط ہوگا اس بار الیکشن مختلف ہے عوام یہ کہتی ہے جی جو ہمارا کام کرائے گا وہ جس مرضی پارٹی سے جس کا تعلق ہے جس پہ ہمیں امید ہوگی یہ ہمارے ڈیویلپمنٹ کروائے گا ہم اسے دیں گے ورنہ نہیں دیں گے کسی بھی پارٹی کا چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو ہم ووٹ اس کو دیں گے یہاں کی عوام کہتی ہے جس سے ہمیں ایک تھوڑی سی بھی امید ہوگی نہیں تو اگلی بار اسے نہیں دیں گے یہ عوام کا ذہن بن چکا ہے نہ صرف ذہن کیونکہ عوام تھک گئی ہے جھنگ ایک قدیم ظلہ تھا آج آپ دیکھیں یہ جھنگ کی بانڈری شیخ پورا سے جا کے بلتی تھی فیصلہ بار جھنگ کی تحصیل تھا توبہ جھنگ کی تحصیل تھا چنیوڑ جھنگ کی تحصیل تھا گوجرہ یہ سب ایریا جھنگ ہوتا ہوا کرتا تھا ذلہ جھنگ میں ہی یہ اور آج ہم بجائے ڈویزن بننے کے ہم کٹ کے رہ گئے اور یہی عوام کے مسائل ہیں اور جھنگ کی عوام کا سب سے بڑا جو مطالبہ ہے تو یہ ہے کہ جھنگ کے عوام کہتی ہے جی کہ جھنگ کو ڈویزن بنایا جائے تو یہ اس بار ایک بات یاد رکھیں کہ جو بھی امید بار آئے گا اس کے لیے مشکل ہے الیکشن میں ایک تو ون کرنا منتخم ہونے کے بعد یہ یاد رکھیں کہ اگلے الیکشن کے لیے اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ دوبارہ پارٹسپیٹ کرے تو اس کو یہ جو مسائل ہیں ان میں سے کچھ مسائل کو تو حل کرنا ہی ہو جس میں سیوریج کا اور صاف پانی کا مسئلہ ہے ہسپتال یعنی ڈسٹرک ہسپیٹل کو ٹیچنگ ہسپتال کا درجہ ملے ڈویزن بننا تو بہت بڑا کام ہے کوئی وہ اگر نہیں بھی کر پاتا لیکن یہ تین مسئلے جو نہیں کر پائے گا تو پھر وہ دوبارہ ووٹ عوام سے نہیں لے سکے گا یہ مسائل ہیں اب آگے چلتے ہیں اینے ایک سو دس کے بارے میں یہ تیسرا حلقہ جو شورکورٹ کا بہت سارا علاقہ اس میں آتا ہے اور کافی سارے دہات قومی سملی کا یہ جو اینے ایک سو دس حلقہ ہیں یہاں پہ دو ہی امیدوار ہیں بیسے تو بہت سارے امیدوار ہیں جنہوں نے کہاں ساتھ نامزد کی جمع کروائے ہیں لیکن یہاں پر ان دو امیدواروں جنہیں میں بات کروں گا پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں مولانا آتف معاویہ اور ان کے مددے مقابل ہیں ازاد حیثیت پر الیکشن میں پارسفر کرے امیر سلطان یہ دو امیدوار جن کے درمیان ہے کانٹے کا مقابلہ اور اس کے بعد جہاں سے سائمہ اختر بھرمانہ ہے وہ قومی اسمبلی کی ممبر رہ چکی ہیں انہوں نے بھی کہاں ساتھ نامزد کی جمع کروائے ہیں لیکن یہ جو دو امیدوار ہیں ان کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے سخت مقابلہ ہے بہت زیادہ مقابلہ ہے یہ دونوں امیدوار کیونے وہ ہمیں ہلکے میں بھی بکھائی دے رہے ہیں کارنرز میٹنگز بھی کی جا رہی ہیں صورتحال یہ ہے کہ کون یہاں سے جیتے گا اس کا کچھ بھی ابھی دیکھے آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ بہت سخت مقابلہ ہے یہ جو اینے ایک سو دس ہے یہاں پہ تو آپ یہ سوچیں کہ پوری طاقت لگ رہی ہے مسلم لیگ نون کے جو امیدوار کو سپورٹ کرنے کے لیے پورا جو پینل ہے وہ پوری سپورٹ کرنے کے لیے کوشش میں لگا ہے جگہ جگہ جلسے منقض کیے جا رہے ہیں سلکے میں عوام کیا سوچ رہی ہے عوام وہی مسائل عوام کہتی ہے یہاں ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی یہاں پہ کبھی کسی نے کچھ نہیں کیا بہت ساری علاقے جو بنجر پڑے ہیں بہت سارے علاقے وہاں پر پانی کا مسئلہ ہے اس کے بعد سڑکیں ٹوٹی پوٹی ہیں تعلیم کے اوپر کبھی کسی نے توجہ نہیں دی یہ بہت بڑے مسائل ہیں دیکھیں میں آخر میں جو بات کروں گا ایک چیز تو ہے دیکھیں میرا تعلق بھی جو ہے وہ جھنگ سے ہے میں یہاں پہ ایک بات کروں گا کہ اگر منتخب عوامی نمائدوں نے یہاں کام نہیں کیا تو شاید ہم میڈیا میں سے بھی کبھی کسی نے اس طرح سے آواز نہیں اٹھائی جب سے ہم لوگ آپ آئے ہیں ہمیں احساس ہوتا ہے ہم سے پہلے کبھی کسی نے اس طرح سے مسائل پر بات نہیں کی شاید اگر محنت کی جاتی تو شاید کچھ بہتری آ سکتی تھی لیکن ظاہر ہے سانسیوں کا کام تو خبر کو ہائلائٹ کرنا ہے اسی شوپے بات کرنی ہے اصل کام تو پھر مندخب عوامی نمائندوں کا ہے اب دیکھیں جنگ میں یہاں پہ ٹرینز بند ہیں جنگ میں یہاں پہ سیوریج کا ناکس نظام ہے جنگ میں یہاں پہ ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی جو اب آکے محسن نکوی صاحب نے کروائی اور یہاں میں بات کروں گا ڈپٹی کمیشنر جنگ عبداللہ خورم نیازی گسیرہ ان کے سر پہ جاتا ہے جنہوں نے واقعی پین لیا ایسا افسر جو ہے وہ میں نے نہیں دیکھا اب صورتحال کیا ہے کہ یہ اصل کام اصل یہ جو مسائل ہیں جو ہلکے کے مسائل ہیں وہ منتخت عوامی نمائدے کو پتا ہونے چاہیے ہمیشہ یہاں پر تھانہ کلچر پر سیاست ہوئی تھانہ کچہری پٹوار اس کے اوپر سیاست ہوتی رہی اور جو جنگ میں ڈیویلپمنٹ تھی وہ آج تک نہ ہو سکی ہم دنیا آگے بڑھ گئی ہم جنگ والے پیچھے رہ گئے اور پسماندگی سے ہم کبھی نکل ہی نہیں سکے احساس ہوتا ہے دیکھیں میری یہ کوشش ہے کہ میں غیر جانبدار ہو کے الیکشن کو دیکھیں ایک بات یاد رکھیں جنگ والوں ہم سب بھائی ہیں ہم سب نے مل کے اپنا جو حقے رائے دہی ہے وہ استعمال کرنا ہے لیکن آپس میں جھگڑا نہیں کرنا گالی گلوچ نہیں کرنا کسی کے دستو گربان ہی ہونا کسی کے مخالف نعرے نہیں لگانے کیوں کہ یار وہ پڑوسی ہمارا دوست ہمارا بھائی جس سے ہم ملتے ہیں جس کے ساتھ ہمارا دکھ سکھ ہے ایک دن الیکشن کا ہے اور اس کے لیے آپ ایک دوسرے کے دستو گربان ہوتے ہیں آپ ایک دوسری کو تشدد کا راستہ نہیں اختیار کرنا جو ذابطہ اخلاق الیکشن کمیشن کا اس کے خلاف نہیں جانا کسی کے خلاف نعرے بازی نہیں کرنا آپ جائیں اپنا حقے رائے دہی ہے جس کو جو آپ کو عوامی نمائندہ پسند ہے اپنے پسند کا امیدوار جو ہے اس کیوں پر اس کو ووڑ دیں اپنے حقے رائے دہیت کو استعمال کریں اور واپس گھر آئیں خوشی خوشی جائیں خوشی خوشی آئیں اپنے ریاستی اداروں کی عزت کریں اپنے لوگوں سے محبت سے پیش آئیں میں یہ کہتا ہوں کہ ووڑ دیں جھنگ کی ڈیویلٹمنٹ کو ووڑ اس امیدوار کو دیں چاہے وہ آپ کا قریبی ہے سگا بھائی بھی ہے جو آپ کو لگتا ہے ووڑ زمیر کا ہے ووڑ آپ کا ہے ووڑ آپ اس کو دیں جس سے آپ کو امید ہو کہ یہ ہمارے ترقیاتی کام کروائے کیونکہ ہمیں ضرورت ہے ڈیویلٹمنٹ کی ہمیں ضرورت ہے تعلیم کی ہمیں ضرورت ہے ہمارے مسائل کی حل کی ہمیں ضرورت ہے صحت کی سہولیات کی ہمیں ضرورت ہے ان عوامی نمائندوں کی جو جھنگ کی عوام کا درد رکھتے ہیں جھنگ کو ڈویزر بنانے کیلئے سوچتے ہیں جھنگ کی خواتین اور جھنگ کے مردوں کے جو روزگار کے لئے سوچتے ہیں ہمارے جو بہت سارے جو نوجوان ہیں پڑھ لکھ کے کوئی فیصلہ بات کوئی لاہور جاں کے دھکے کھاتے ہیں کوئی اسلام بات جاتے ہیں کوئی کراچی جاتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ کاروبار نہیں ہے کچھ کرنے کو نہیں ہے یہ مسائل ہیں جن کو اس بار ووٹ اس کو دیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے مسائل ہلکے دیں لیکن پر امن رہیں اور ہم انشاءاللہ الیکشن کی لیٹس نیوز ٹھنگ کے تینوں قومی سمبلی کے ہلکے ساتھ سبائی سمبلی کے ہلکے سب سے پہلے سب سے آگے آپ کو انشاءاللہ برہائے راست کوریج ملتی رہے گی آج سے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے ہم نے وہ انشاءاللہ الیکشن ڈے کے دو روز بعد تک جاری رہے گا مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ واد